کہ کراچی کے اتوار بزاروں میں بھی اشیاء قرنوش کے قیمتیں شہریوں کی جیب پر بھاری ہیں شہری کہتے ہیں کمیشنر کراچی کی طرف سے جاری ریٹ لسٹ رہے قیمتیں زیادہ ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہم نہ نسار سے ہم نہ بتائیے آج بلکل اتوار کے روز عام شہری رکھ کرتے ہیں بزاروں کا جہاں سے وہ اپنے ہفتے بھر کی سبزی اور گروسری خرید سکیں اور وہیں مہنگائی کے اس عالم پہ لوگ عام بزاروں سے زیادہ بچت بزار میں جانے کا رجحان زیادہ ہے ان کے درمیان اور اس وقت میں کراچی کے علاقے گلشن کے اتوار بزار سے رپورٹ کر رہی ہوں جہاں پر شہریوں کے ایک بڑی تعداد اپنے ہفتے بھر کی گروسری اور سبزیاں خریدنے کے لیے آئی ہوئی ہے اگر ہم کمیشنر کراچی کی جانے سے جاری کردہ ریٹ لسٹ کے حساب سے اگر سبزیوں کی قیمتیں بتائیں تو ہم جو آلو ہے وہ ساٹھ روپے کیلو فاروق کیا جارہا ہے اگر ہم پیاس کی بات کرے تو پیاس جو ہے چھوٹی پیاس نوے اور بڑی پیاس ایک سو دس روپے قیمت جو ہے ریٹ لسٹ میں لگائی گئی ہے ٹیمارٹر جو ہے ایک سو بیس روپے کیلو جو ہے ریٹ لسٹ میں موجود ہے ان نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا یہ شکوہ ہے کہ جب ہم ریٹ لسٹ لے کے دکانوں میں جا رہے ہیں ہم تب جا کے جو دکاندار ہیں وہ چیزیں جو ہیں قیمتوں کے مطابق دیتے ہیں لیکن اگر ریٹ لسٹ موجود نہ ہو تو اس کے بعد جو دکاندار ہیں وہ ہر چیز کی قیمتوں میں زیادہ بتاتے ہیں شہری جو کہتے ہیں کہ بچت بزار میں ہم اسی لیے آتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں باہر کے مقابلے میں تھوڑی سستی اور مناسب قیمتوں پر مل جائیں لیکن یہاں بھی وہی صورتحال ہے اور کچھ شہری جو ہیں جو تھوڑا صبر اور تحامل کا بھی سانس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہمیں ریٹ لسٹ کے مطابق کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اور ایک طریقہ اچھوی چیز یہ ہوتی ہے بچت بزار کی کہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی جگہ پر ہمیں مل جاتی ہیں